السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں قربان علی آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایچ نیٹورک آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل قوم کے تین آدمی کے بارے میں جو ایک کوڑھی دوسرا گنجا تیسرا اندہ تھا یہ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحار لینا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا تجھے کیا چیز پیاری ہے کوڑھی نے جواب دیا میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑھی پن دور ہو جائے کیونکہ اس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں فرشتہ نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر فیر دیا جس سے اس کا کوڑھی پن جاتا رہا اور بدن کی خال نرم اور چکنی اور جسم کا رنگ بھلا دکھنے لگا پھر فرشتہ نے پوچھا تجھے کون سا مال مرغوب ہے اس نے اونٹ بتایا فرشتہ نے اسے دس مہینے کی گابھن اونٹ سپرد کر دی اور دعا کی اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے پھر فرشتہ گھنجے کے پاس گیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے اس نے بتایا میرے جسم سے گھن کی چیز جاتی رہے اور میرے بال خوش نمار ہو جائے فرشتہ نے اپنا نورانی ہاتھ فیر دیا اس کے بدن سے گھن والی بات جاتی رہی اور بال خوبصورت ہو گئے فرشتہ نے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے اس نے جواب دیا گائے فرشتہ نے اسے ایک گابھن گائے دی اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے بعدہ وہ فرشتہ اندھے کے یہاں آیا اور کہا تجھے کیا چیز پیاری ہے اندھے نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آکھ عطا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتہ نے اس ور بھی نورانے ہاتھ فیر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بینہ کر دیا فرشتہ نے ایک گابھن بکڑی اس کے حوالے کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا کچھ دنوں کے بعد فرشتہ کی دیہوی اونٹ گائے اور بکڑی سے بچے پیدا ہوئے پہلے شخص کے ہاں اونٹوں اور دوسرے کے ہاں گائوں اور تیسرے کے ہاں بکڑیوں سے جنگل بھر گیا اور یہ تینوں بہت مالدار ہو گئے اب وہی فرشتہ کوری آدمی کی شکل میں اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور کہا میں ایک غریب پردیسی آدمی ہوں میرے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی جانور ہے نہ کھانے کا کچھ سمان غیے مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی صورت مظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر تیری مدد سے جس خدا تعالیٰ نے تجھے خوشنمہ رنگ اچھی کھال اور کثیر مال دیا ہے اس کے نام پر میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل پر آسانی سے پہن جاؤں اونٹ والے نے جواب دیا چونکہ میرے ذمہ دوسرے خرچ بہت زیادہ ہیں اس لیے میں تجھے کچھ نہیں دے پاؤں گا فرشتہ بولا کیا تجھے میں نہیں پہچانتا کیا تُو بتا کیا تُو پہلے کوڑی نہ تھا کیا تجھ سے لوگ گن نہیں کرتے تھے کیا تُو مفلس نہ تھا پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا اس نے کہا میں مفلس کب تھا میں تو خاندانی امیرہ ہوں فرشتہ بولا اگر تُو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے کی طرح کوڑی اور کنگال بنا دے پھر فرشتہ وہاں سے چلا اور گنجے کی شکل بن کر گائے والے کے پاس پہنچا اور اس سے اپنی پریشانی بیان کر کے ایک گائے طلب کی اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا فرشتہ نے کہا اگر تُو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا بنا دے پھر وہ فرشتہ اندابن کر تیسرے آدمے کے یہاں پہنچا اور بولا میں مسئبت کا مارا ایک پردیسی ہوں میں اپنے دیس جانا چاہتا ہوں میرے پاس نہ تُو کوئی سواری ہے نہ کھانے پینے کا سمان ہے بس اللہ تعالیٰ کا کرم پھر تیری مدد ہو جائے تو پہنچنا آسان ہے جس خدا پاک نے تجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی اسی کا واسطہ دے کر میں تُس سے ایک بکڑی سوال کرتا ہوں اگر تُو ایک بکڑی مجھے دے دے تو میں آسانی سے اپنے گھر پہنچ جاؤں گا اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کا ہی کرن ہے کہ میں پہلے اندہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے آنکھیں دی اے مسافر تُو مجھ سے صرف ایک بکڑی مانگ رہا ہے ارے اللہ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے تُو جتنا چاہے لے لے میری طرف سے کچھ بھی روک نہیں ہے فرشتے نے کہا تُو اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ تیرا اور گنجے اور کوڑی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا و دونوں امتحان میں فیل ہیں اور تُو کامیاب ہے تیرے لئے اللہ کی رضا ہے اور دونوں سے خدا پاک کی ناراضگی جو شخص نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے گنجے اور کوڑی کو مال عطا فرمایا اور ان کے بدن کا گھنونا مرض کو دور کر کے انہیں تندرستی دی لیکن جب وہ دونوں اللہ پاک کا احسان بھولنے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہے تو اللہ تعالیٰ کا کہر نازل ہوا اور وہ فہلے کی طرح گنجے اور کوڑی ہو گئے اور ان کا مال بھی برواد ہو گیا اور اندھے کو اللہ تعالیٰ نے بنائی دی اس کی مہتاجگی دور فرمائی اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں کیا خدا کی راہ میں مال دینے سے دریغ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد خوش ہو کر اس کی بنائی اور دولت برقرار رکھی امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند آنے پر پلیز لائک اور سسکرائب ضرور کرے السلام علیکم